اسلام علیکم ٹینڈ کلاس کولن بک اپنی پیچ نمبر فورٹی نائن ہماری آیات اور ان کی ترجمہ تشریح ختم ہو گیا آج ہم کریں گے حدیث نمبر بیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من فتح علی نفسی بابا مسعالت فتح اللہ علیہ بابا فکر ترجمہ جس شخص نے اپنی ذات کے لیے ایک مرتبہ سوال کا دروازہ کھولا اللہ اس کے لیے فکر و اختیاج کا دروازہ کھول دیتا خیم فکر و اختیاج ضروریات اپنی خاجات کسی کے آگے بیان کرنا تشریح سوال کرنا اور بھیک مانگنا بہت بری بات ہے قرآن مجید میں غیرت مند مسلمان کی تعریف میں کھا گیا ہے کہ وہ شرم و عبرو کی وجہ سے لوگوں کے سامنے سوال کا ہاتھ نہیں بڑھاتے سوال کرنا عزت ضائع کرتا ہے خودی کو نقصان پنچاتا ہے اور کام ہمتی پیدا کرتا ہے اپنی ضروریات کو خود پورا کرنا ایسا جذبہ ہے جو آدمی کو محنت پر تیار کرتا ہے کوشش کی راہ کھولتا ہے اور سوج بوجھ پیدا کرتا ہے آدمی کو چاہیے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسی پر کنات کرے اپنی ضرورتوں کو اپنی ہاتھ سے آگے نہ بڑھنے دے اگر خلاصِ گبرا کا ضرورتوں سے تنگ آ کر محنت اور کوشش کی وجہ سے سوال کرنے وہ دوسروں کا دستِ نگر بننے کا ارادہ کر لیا اور کسی سے کچھ مانگ لیا تو شرم جاتی رہے گی جو مشکلات کا مقابلہ کرنے کی قوت کمزور ہو جائے گی اللہ کی امداد کا عقیدہ کمزور ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے انسان کو معزز پیدا کیا ہے وہ ہر ایک کے آگے ہاتھ بڑھانے لگے تو ساری عزت برباد ہو جائے گی اللہ بھی اسے پسند نہیں کرتا کہ انسان غیروں کے سامنے دستِ سوال دراز کریں جو انسان خود اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے خدا بھی اس پر ذلت مسلط کر دیتا اور اس کے لئے تنگی اور افلاس کا دروازہ کھول دیتا ہے یہ حدیث کا ترجمہ تشریح ہے نیٹ کاپی میں نوٹ کریں اور اسے یاد بھی کریں اللہ حافظ